کیجئے تو پاکستان کی حکومت کے پاس مزید پیٹرل خریدنے کے پیسے نہیں اور اس کا پاکستان کے اندر جو پیٹرل کے ریزرپز رہ گئے ہیں وہ صرف دو ہفتے کے ہیں دو ہفتے کے بعد پاکستان کے اندر پیٹرول جو ہے وہ نہیں ملے گا اور مزید پیٹرول خریدنے کی استطاعت ہماری حکومت کے پاس بھی نہیں ہے کیا کہیں گے سوالے سے بے شک یہ جو سیچوشن ہے بڑی کریٹیکل ہمارے لیے اور بازار میں جاتے ہیں تو قیمتیں تک میں تین گناہ ہو گئی ہیں جب میں دیکھتا ہوں پیچھے دو سال پیچھے تو مجھے یقین ہے یہ لگتا کہ ہمارا ملوک کی طرف جا رہا ہے کوئی بندہ سیرس جا رہا ہے یا جا چکا ہے جا چکا ہے اور کوئی سیرس بندہ نہیں ہے جو ملوک کو کسی طرف لے جائے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اس وقت حکومت ہے وہ تو صرف دیکھ رہی ہے اپنا مفاد سب کے ایک ایک کر کے سب آشریف صاحب آتے ہیں وہ الزام لگاتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر عمران خان صاحب ابھی بھی باہر بیٹھے حکومت سے بات کرتے ہیں کہ بھئی جو کچھ ہوا یہاں سے تیس سال پہلے جو سارا کچھ ہوتا تھا یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ تو اس دوسرے کے اوپر ایزام لگا رہے ہیں تو غریب عوام کے اپس نہیں رہی دیکھیں جی دیکھیں جی غریب عوام بشک پٹ رہی ہے لیکن ہم نے دیکھنا کون شخص جو ریلی اپنے غریب عوام کے لیے سوچتا ہے اس شخص ہمیں انگلینڈ میں تھا میں جان تو وہ کیا تھا اس نے اپنے سارا فیچر سملوے کے لیے تباہ کرتے ہیں ملان خان نے اپنے بیوی بچے چھوڑے وہ اس کی بلوڈ وائف جس نے لب مریج کی تھی اس کو چھوڑ کے بیٹوں کو سیکریفائی کر کے دائے بیٹھا ہے تو ابھی تو کسا سادہ ہے تو یہ لوگ کون ہیں جو ملد لوٹ کر باہر باگے یہ باہر سے آتی ہے سرزری کرا کے اور پتہ نہیں کوئی قوم کا کروڑ روپے لگا کے پھر آ کے کہتی ہے جی میں قوم کا درد ہے تو کیا درد ہے اس کا سر اسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں اپنے انسائیہ ممالک کے اندر ہندوستان ہو گیا بنگلہ دیش ہو گیا پاکستان کے اندر جتنا اس وقت پیٹرول کی قیمت ہے اسے تقریبا نادے سے بھی کم ہے اس وقت انڈیا اور بنگلہ دیش کے اندر کیا کہیں گے اس حوالے سے بیشت میں تو حیران ہوں کہ پاکستان جو کچھ سال پہلے ایک پوزیٹیو سمت میں جا رہا تھا اس کو انہوں نے بالکل لیول کر دیا ہے اگر کم سے کم آپ کھائیں پیاں جو مرضی کریں لیکن اپنے ملکوں تو دعوت پر نہیں لگایا انہوں کو دعوت پر لگا دیا ہے اب اب میں تو یہ بھی سننا کھا کہا کہ کہ ہم اپنے ملک کو ایک ہکے ہوں سفٹی تھرڈ اس کی سٹیٹ بنا دے امریکہ کی جب آمبر کی ان کا پاسٹر تو ملک اس کو دے دیں اور میرا کہنا ہے کہ سب وزیروں کے پٹول ختم کریں انہیں کہ خود خریدے خود دیالیں ہم نے خیلق مل جائے گا جتنے بھی ان کے جتنے بھی لانکر ہاں صاحب اپنی جیسے خریدے حکمانہ دے انہیں تو دیکھیں پھر پورے پرے ہو جائیں گے میری گزارے سنیں یہ جتنے ہمارے ججیز ہیں جتنے بڑے بڑی آفیس ہیں پہلے ان کو تنہائیں ملتی ہیں مراد ملتی ہیں اس کے بعد جب یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو میرے ان کو صدق نہیں اس کی رائے دی جاتی ہے دیکھیں میری باس انہیں مجھے حالیہ پتہ ہے کہ اس کا جو فرانس کتنا بڑا ملکہ اس کا جو صدر تھا اس کا ختم ہوا وہ ایک وکیل تھا اس نے وقالے شروع کر دی وہی اس وہی گھر جو اس کا تھا اس میں رہتا ہے یہاں تو بنگلے بن جاتے کوٹیوں اور جدادیں بن جاتی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور سب سے بڑا مدرمہ سمت عدلیہ ہماری ابنان خان نے اپنے زمان میں پکڑ کے لوگوں کو دیتا تھا اس کی زمان تھے ان کے حقیصوں کے نہیں پتا چلتا تھا تو جب انصاف ہونا تو انصاف ہوئی جو کہتے ہیں نا کہ ظلم کی حکومت چلتی ہے اس کے کفر کی چلتی ہے سیٹمنٹ بھی سامنے آئی ہے اس نے کہا ہے کہ رول آف لاغ کو اگر ہم نے دیکھنا ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے رول آف لاغ ہے اس وقت پورے ریزن کے اندر سب سے بہتر ہے وہ انڈیا میں اگر آپ سمجھے نا تو جس چیز ملک آپ سمجھتے ہیں کہ ترقی یافتہ ہے اس ملک میں رول آف لاغ کی حکومت ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس جسٹس ایک ہے جسٹس فور آل کہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو جس نے جلم کیا اس کو اس کی سزا ملے اب یہ دیکھ لیں یہ میں کیونکہ فرانس سے مارا کچھ ریلیشن بھی ہے وہاں انہوں نے سابقہ صدر کو سزا دے دی کیونکہ اس نے کذافی کو کہا تھا میری کمپین کو وہ کرے اس کا سزا دی دو سال اس کو سزا دی اس کے بعد اس کو اترا جرمانہ کیا تو انگلانی کے آپ دیکھ لیں انگلانی میں کوئی جرم کرتا کوئی نہیں باشاکتا ہمارے ملک میں جو جرم کرتا وہ ہی بڑا ہوتا ہے بیسیکلی بات ہماری یہ ہو رہی تھی کہ اگر اس وقت ہم بات کریں پاکستان کی حکومت کے پاس اس وقت پیٹرول خریدنے کے پیسے نہیں ہیں پاکستان کے اندر اس وقت صرف دو ہفتے کے پیٹرول جو ہے وہ رہ چکے اگر وہ اس کے بعد نہ ملا تو پاکستان میں پیٹرول پم بند ہو جائیں گے اور ابھی بھی کئی پم پر اگر ہم بات کریں کافی علاقوں کے اندر بند ہو چکے ہیں جی یہ دیکھیں جی ہمارا نا ایمان اللہ کی ذات پہ ہے یہ اگر تو یہ عالمی سطح پر ہر طرف ہے نا یہ کام پاکستان میں صرف پاکستان میں پاکستان میں پاکستان میں نا تو انشاءاللہ اللہ نچایا تو کوئی ایسا سربراہ آ جائے گا کہ یہ ایسی کبھی ہمیں یہ چیز نظر نہیں آئے گی اور یہ پاٹرول وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ کو یاد کرنا چاہیے ٹھیک ہے نیک نیتی سے کام پیانا چاہیے اور کچھ ہی نہیں ہوتا یہ سب ہوایں ہیں تو آپ مہنگا پاٹرول خرید لیں گے جیسے خریدیں گے ویسے نکالیں گے بھی اچھا مطلب پھر آپ یہی تک جو لوگ آپ سے چیزیں خریدنے آئیں گے ہونے صاحب ہر طرح میں گئی ہوئی ہے نا خالی صاحب کی دکان پر مغائی نہیں ہوئی اچھا میرے دکان پر مغائی ہوئی ہے حاجی صاحب نے پردہ ڈالا ہم نے نہیں ڈالا وہاں یہ یہ بات گا رہا ہے چھوٹی دکان ہے چھوٹی دکان ہے چھوٹی دکان ہے آپ کا نام سنی 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 صاحب پاکستان کی حکومت کے پاس اس وقت اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ مزید پیٹرل خرید سکیں حکومت کے پاس اس وقت صرف دو ہفتے کا پیٹرل رہا گیا اگر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے تو ہماری حکومت کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ مزید پیٹرل خرید سکے اور پھر ہماری جو پیٹرول پا ہم سامنے کی طرف تلے جائیں گے دیکھیں جو صلاحات پاکستان کی اب تک بنا دی گئی ہیں جو سچویشن اب جاری ہے بہت خراب ہلا جارہے ہیں ابھی تو آئی ایم ایف کے اس سے جو مائدہ ہو رہا ہے وزیراعظم کا اگر اس پہ آتے تو بہت زیادہ میں گئی بھی ہوگی پٹرول بھی ہوگا لیکن یہ جو کچھ لوگوں نے جو پٹرول نہیں دے رہے یہ انہوں نے سٹاک کیا ہوا ہے یہ اس لیے نہیں دے رہے کہ مہنگا پٹرول سستہ لیں گے تو مہنگا بیشیں گے اس لیے سٹاک کیا ہوا ہے منافع خور مافیا جیسے کہتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں آپ پاکستان کے جتنے ڈیزرلز رہا گیا ہیں پاکستان کے پاس اب اتنا پیسہ نہیں ہے کہ پاکستان مزید پیٹرل خرید سکے دو ہفتے کا پیٹرول صرف باقی رہا گیا پیٹرول ہم سب بھی بھی کافی بان ہو چکے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس اتنے پیٹرل ہم سستہ خرید ہیں مہنگا خرید ہیں بیشتے ہم سستے میں ایسے تو نہیں چلے گا نا میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ پٹرول پمپ جو ہے کچھ مالک جو ہیں وہ انہوں نے پٹرول وہ سٹاک کیا وہ نہیں دے رہے وہ تو اس لیے کہ تاکہ ہم مہنگا بیچیں سستہ خریدہ ہم مہنگا بیچیں گے وہ اسی آس پہ بیٹھیں گومت کو ایکشن نہیں لینا چاہیے ان لوگوں گورنمنٹ نے میرے خواہ ایکشن لیا بھی ہے کل بھی ان کو بیان آیا کہ ان کے خلاف ایکشن ہوگا اور بقاعدہ ان کے لیسنس کینسل کر دی جائیں گے میں سن رہا کل خبروں میں اچھا اچھا اختام ہے گورنمنٹ کا لیکن یہ بات یہ ہے کہ جتنی میں گئی اب آئی ایم ایف کی بات مانیں گے بھی بہت زیادہ میں گئی ہو جائیں سر یہ تو بات ہوگی نا ہمارے انٹرنل میٹرز کی لیکن اگر بات کیتے ہیں ہمارے ریزارف کی ہمارے پاس تین سو تین ڈالر ہلا گئے ہیں تو ہم مزید پیٹرل خریدنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے بلکل نہیں رکھتے بلکل نہیں رکھتے تو یہ ہم خزارے میں جا رہے ہیں نا بہت زیادہ اگر یہ سیچویشن بہت زیادہ اسی سیچویشن کو بچانے کے لیے گورنمنٹ جدو جد کرے کہ ہم آئی ایم ایف کی شرائط کو مانتے ہیں ماننی پڑھیں گے ان کو مجبوری ہے گھٹنے ٹیکنے پڑھیں گے گھٹنے ٹیک ہیں ہمیں بھائی امران خان نے بھی ٹیک ہیں انہوں نے بھی ٹیک ہیں سب نے ٹیک ہیں مین جار تو امران خان نہیں ہے جس نے آئی ایم ایف کے پاس گیا تھا دوزارہ ٹھارہ میں میرے بھائی دوزارہ ٹھارہ کے انبر نواز شریف دور کے انبر بائی جن بہترین دور جا رہا تھا کوئی ہمیں نیا پاکستان بنانے دیکھا ہے یہ تو خیلی پلاؤں تھے بڑے بڑے بادہ کی ہیں لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ جب آپ اسی کو مدد نظر رکھیں ڈالر کو اس نے کنٹرول کیا تھا ایک سو پینٹر پر کلو گھی تھا پٹرول بھی سستا تھا ہر چیز دالیں سستی تھی سگزیں سستی تھی ایک دم اس کی قومت آئی ہے لاغڈن ہوئا ہے اس نے آئی ایم ایف کے پاس کیوں گیا ہے یہ کہتا ہے کہ وہ کھا گئے ہیں پیسہ وہ کہتا ہے گیم ہے ٹوپی ڈرام ہے یار پاکستان کو بیڑا گھر کرنے کے لئے چاہتی حوالے سے اگر ہم ہندوستان میں دیکھیں ہمارے سے الگ ہونے والا بنگلہ دیش وہاں پہ دیکھیں پاکستان میں جو کر پیٹرول کی قیمت ہے اس سے آدھی سے بھی کم قیمت ہے بلکل ہے بلکل اسی لیے ہے کہ انہوں نے پیسہ روکے رکھا رہا ہے سٹوک نہیں کیا مقصد ہمارا ڈالر اپس سے بہت زیادہ بلندگی میں جا رہا ہے باکستان ہمارا بیڑا گھر کو گیا ہے گورنمنٹ ہماری صحیح مینی نہیں چار سال میں مدانکہ نہیں کیا ہے بھئی ہم چار آٹھ مینور کو کلے کو گئے ہیں وزیر آدم آیا ہے صحیح گورنمنٹ بھی نہیں بنی گورنمنٹ اگر صحیح مینی کچھری کو ہمیں ٹائیکش کچھری کو مز ہے نا مجبوری ہے ایک وزیر صدر کسی کوئی اور ہے پی ٹی آئی کا ہے وزیر کوئی اور ہے ابھی کوئی چیز بنی نہیں ہے گورنمنٹ ہونے چاہیے الیکشن ہونے چاہیے گورنمنٹ صحیح بننی چاہیے اس ٹیم ہمارا ملک کے سب سے زیادہ نقصان عام آدمی غریب آدمی کو ہو رہا ہے جو قرائد دار تقبیہ وہ پس گیا کہ میری بات سنے بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا اس کو پچاس سال ہوگا ہے اب بھی اس وقت وہاں پہ ان کا ان کا ایک ٹکا پاکستان کے اس وقت تین تقریباً تین نور پہ بنتے ہیں ہمارے مطلب کسی وقت میں ہم ہماری پاکستانی قوم کارا کرتی تیری کیا اوقات ہے تو تو دو ٹکے کا بھی انسان نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اب بنگالی قوم کہتی ہوگی تیری کیا اوقات ہے تیری تو ایک روپے کی بھی اوقات نہیں ہے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ابھی انڈیا سے بھی مذہب مانگ رہے ہیں ہم دلکل مانگ رہے ہیں تو مقصد کہنے کے بہت بڑی situation خراب ہوگی یقین کریں کہ آپ مجھ سے بات کریں تو میں آپ کو کہہ نہیں پا رہا کہ کیوں حلات جا رہے ہیں ہمارے تاجر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں دکان میں رش ہے کوئی خرید لوگوں کی ختم ہو چکی ہے انفلیشن ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا بھائی بات ہے آگے مزید نہیں گئی ہو نہیں پاکستان میں انفلیشن کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً ستائی سٹائی 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 میری جان وہی میں بتا رہا ہوں نا کہ آپ کے آگے آرے آرے زیروں میں مزید ہم پس جائیں گے ہم تو ابھی بھی ان حالات میں بھی کشمیر کا مطالبہ کرتے ہیں پاکستان کے جو وزیراعظم ہیں انہوں نے پانچ سربری کو جو ہے مہدی کو پیغام دیا کہ بھائی تو ہمارا کشمیر ہمیں واپس دے تو نہیں ہم ایٹمی جنگ کر لیں گے کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں دیکھیں جی ابھی ایٹمی جنگ کے لات میں ہم جنگ تو کر رہے ہیں نا یار دہشت گردوں سے لگ رہے ہیں عام آدمی مر رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں یار اب کتنی سالوں سے یہ کام چلتا آ رہا ہے تو واقع ہمارے آرمی میں ہے اور مزید ہمارے الات یہ گو یہ گندی سیاست جو ہو رہی ہے اس یہ بھی خلاف کر رہے ہیں یہ پاکستان کے بڑا کرنے پہ آئے ہوئے ہیں ان کو چاہیے یا تو یار میں آپ کو بات بتاؤ سیری طرح یا تو آجے فوج آرمی آجے انکوٹیٹرشپ آجے میں کہتا ہوں یہ یار اب بھی تو ہم مر رہے ہیں نا یہ تو باہم کو مان رہے ہیں میں تو کہتا ہوں آرمی آئی آرمی ملکہ اور جنڈا ہوگا بھائی اس سے تو نہیں گند ہو گا میرے بھائی مشرف طور میں گند ہو گا مشرف طور میں مجھے بتائیں گند ہو گا نہیں ہوا مشرف طور نے مکمت کی ہے بہترین کمت ہو گئی ہے اس کے علاوہ جنرل رحیل شریف جیسا جنل آیا کبھی نہ آئے گا مقصد کہنے کیا کہ جنرل باجوہ جیسے نہیں یار جنرل رحیل شریف مقصد کہنے کیا کہ ماز یہ ہے کہ اب یہ جنرل ہمارے ہے اللہ کرے کہ یہ اچھے ہو آم بلکل اچھے ہو عوام کی توقعات پاکستان کہ ہم پاکستان بھی خان صاحب کا کہنا ہے بھائی وہ بھی نیوٹرل نہیں ہے بات یہ ہے کہ بھائی جان نیوٹرل نہیں ہے بھی تم کو آیا کتنے دن ہوئے بات یہ ہے کہ وہ اپنی سیاست چمکانے کے چکر میں عمران خان کہتے ہیں مجھے کرسی ملے بھائی آپ نے چار سال میں کیا کیا ہے مجھے اسے بتانے کیا کیا ہونے سوائے ایک ہی نالا سا عمران خان صاحب منگیائی منگیائی چور 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 وہ لڑائی جگڑا اور میری باسمیر کہتے تھے کہ آپ کی گورنمنٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ کہتے ہیں تمام باتوں سے مکر کے حوام سے جو کیے تو بھائی میری اس طرح حوام نہیں چلتی پاکستان نہیں چلتا یہ توہر بندے کو دیکھنا پڑے گا ابھی ازاد کو اکراب ہویا رہے حالات بنیاد جس نے رکھی ہے وہ عمران خان ہے چار سال قومت کی چار سالوں میں کیا کیا ہے انڈیا کے ساتھ ہماری تجارت بن ہوگی ابھی تو ہو رہی ہے آپ نہیں جاتا ہے ایران سے پٹرول لے لو ایران آپ کے ساتھ انڈیا لے رہا ہے ایران سے پٹرول پاکستان بھی لے کیوں نہیں لیتا پاکستان تو ابھی درتا ہے نا کہ امریکہ نے منع کیا ہے ہم نے اسے بیٹرل نہیں لینا امریکہ نے اس کے اوپر سینکشن لیا بات یہ ہے کہ انڈیا درتا نہیں ہم کب تک دریں گے کب تک دریں گے ابھی عوام کیوں نہیں باہر آتی ابھی یہ بھائی نے بڑا اچھا بات کی ہے کہ چوبیس کروڑ عوام ہیں چوبیس کروڑ بیس کروڑ بھی باہر آگئی نا جس دن تو یہ مجبوراً عوام اتنا تانگ ہو جے گی واپس آنا پڑے گا باہر آجیں گے یہ لوگ جنمن باہر آئیں گے تو وہ سنامی سنامی کہتے ہیں وہ سچ پر سنامی آجے گی بھائی پھر بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا یہ پاکستانی قوم ہے تانگ آگے اس نے باہر آئی جانا ایک دن اور ایسا کمال بڑا